اسلام علیکم، ہلکم ٹو مائی یوٹیپ چینل ای ہوپ آپ ٹھیک ہوگی اور آج میں آپ کے ساتھ لامی بیپی کا تھرڈ بار شیئر کرنے والی ہوں اور یار آپ لوگ تو بلکل بھی بلکل بھی دونوں سٹوریز کو اسپورٹ نہیں کھار رہے تو آپ مجھے بتا دو اگر آپ کو پسان نہیں ہے تو میں ان کو سٹاپ کر دوں گی کیونکہ کیا ہی فائدہ اور ویسے بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے میں آپ کو بتا چکی ہوں اور دوسری بات یہ کہ یہ والی سٹوری گریزی وائب سے تھوڑا سا زیادہ ایموشنل اور رومینٹک ہے اور اس میں آپ کو کومیڈی زیادہ ملے گی تو آپ کو جیازی سٹوری پساند ہے آپ اس کے لحاظ سے سن سکتے ہو اور یہ سٹوری کا پارٹ پساند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا نہیں پساند آئے تو ہیٹ کمنٹ مات کیجئے گا اور چینل پر نہیں ہو تو اس کو پلیز سبسکرائب کار لیجئے گا تو چلے ہم اپنی سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں وانگ جی کو آپ وینگ کے گھار میں ایسا بیبی سیٹر رہتے ہوئے تین دن تو گزری چکے تھے اور ان تین دنوں میں اس نے ایک بار بھی وینگ کے سامنے تو ان کو فیڈ نہیں کروایا تھا اور اس نے وینگ کو بول دیا تھا کہ وہ اس کے مالک کا بیٹا وہ کیسے ہی ویسے اس کی فوسٹر مدر بان سکتا اور وینگ نے بھی کوئی بھی ایسیو کریٹ نہیں کیا تھا ہاں ٹھیک ہے اگر وہ نہیں کروانا چاہتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ویسے بھی جب تک ضرورت نہیں ہے تو وینگ اسے فوسٹ بھی کیوں ہی کرے وینگ گھار میں تھا اور اگر وہ گھار میں نہیں بھی ہوتا تھا کبھی کبھار اسے جانا پڑتا تھا تو تب وہ فیڈر سے ہی اس کو فیڈ کروا لگتے تھے باقی سب ٹھیک تھا وانگ جی اپنے گھار بھی ریگولر لی کال کرتا تھا اور اپنے گھار والوں کو اپنی پکنک کے جھوٹے سچے واقعات تو وہ سناتے ہی رہتا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کتنا زیادہ انجوائے کھا رہا ہے کیا کچھ ہی نہیں کیا اس نے اور اس نے اپنے دوسرے دوستوں سے بہت ساری پکس بھی مگوالی تھی اور ان میں اپنی پک کو ایڈ کرنا کون سے مشکل کام تھا جو وہ اپنے پیرنس کو بھیٹ دیا کرتا تھا اور اس کے پیرنس تو یہی دیکھ کے خوش تھے کہ ہاں جی ہمارا بیٹا تو بہت زیادہ ہی مزے میں ہے ان کو کیا ہی بتاؤ بیٹا کسی اور جگہ پہ بیبی سیٹر بان کے رہ رہا ہے اور وہ بھی ایک مہگا بیبی سیٹر آج پاس صبح کے داسی بجے تھے اور وہیں کہیں جانے کے لیے ریڈی ہونے والا تھا اور انجو کے اپنی ماں کے لیے بہت زیادہ رو رو کے بحال ہی ہو رہا تھا اور وانجو سے تو بس ویڈی نہیں ہو رہا تھا کیا میں ان کے روم میں چلا جاؤں وہ چھوٹے بچے کو چھپ کرواتے ہوئے سوچ رہا تھا انجو کے بار بار وہ اس کی شرٹ کو اپنے موں میں ڈال رہا تھا اور وانجو جی کو جانے کیوں ہی ہسی آگئی اوی چھوٹو میں تمہاری ماما نہیں ہوں کسی کو بتانا نہیں لیکن میرے پاس کوئی بھی ملک نہیں ہے میں تمہیں کیسے ہی دوں میں تمہارا ہونے والے پاپا ہوں اس لیے مجھے یہاں پہ کچھ بھی ٹچ کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے سمجھ آئی تمہیں میرے پیار ہی ہونے والے بچے یہ ان کو کیا ہے سمجھ آنے تھی وہ تو اور ہی روئے جا رہا تھا بس بہت ہی ہو گیا میں آپ اس کے باہر نکلنے کا ویڈ نکال سکتا وہ آپ ان کو لے کے وین کے روم میں جانے والا تھا دروازہ جو کہ بس کھولا ہی ہوا تھا وانجو نے ایک دم سے دروازہ کھولا تھا اور وین جو کہ ابھی ابھی بات لے کر آیا تھا وہ تو بس بار ٹاول میں تھا اور اس کے کانوں پہ لگے ہیڈ فون کی وجہ اس نے کوئی بھی آواز نہیں سنی تھی اور وانجو بس وہاں کا وہاں ہی شوق رہ گیا اس نے ایک دم سے جیسے اپنی آنکھوں کو نیچے کیا تھا نو 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 گندی بات گندی بات ایسے نہیں دیکھ سکتے وہ جن کو لے کے پیچھے کی طرف موڑی چکا تھا دیکھو تمہاری ماما نے ابھی کیا ہی پہنا ہوئے ہیں ہم ایسے ان کو نہیں دیکھ سکتے بہت گندی بات ہے ہم شریف آدمی ہیں نا اور شریف آدمی ایسے نہیں دیکھتے کسی کو اس نے بس ایسے ہی بولا تھا اور جن بھی ایک دام سے کیسے چوپی ہو گیا تھا مین کا دھیان ایک دام سے ادھر ہوا تھا اور اس نے ایک دام سے جیسے چی ہی ماری تھی اور اس نے اپنے دو ہاتھ اپنی چیز پہ اٹھاگ لیے تھے اور وانجو بھی اس کی چیز سن کے پیچھے ہی پلٹا تھا اور اس کا چشمہ جو کے نیچے ہی گر چکا تھا آہ کیا ہو گیا سر کیا ہو گیا آپ ایسے ڈار کیوں رہے ہیں تم یہاں پہ اندر کیسے آگئے تم نوک نہیں کار سکتے تھے کیا وین جو کے ہوت کو بس چپائی رہا تھا اور اسے کتنا ہی زیادہ ہے میرے فریل ہو رہا تھا سر میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا وانجو بس آگئی بڑھا تھا اور اس نے ایک دام سے جیسے بینا دیکھے سوفے کی جانے پاؤں بڑھا دیا تھا اور پھر وہ ان کو لے کے سوفے کے اوپر ہی گر چکا تھا ارے ارے دیکھ کے کیا ہو گیا تمہیں وین ایک دام سے آگئی بڑھا تھا اور وہ آپ اسے پکڑ کے اٹھا آئی رہا تھا تھانک گوڑ وہ نیچے نہیں گرہ تھا اور نہ ہی یہ نیچے گرہ تھا سارا ایم سوری مجھے نظر نہیں آتا میرا چشمہ تو کاب سے یہاں پہ گر گیا مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آرہا بینا چشمے کے میں دیکھ بھی نہیں سکتا وہ آنگ جی کیسے ایک دام سے معصوم سہی بن گیا تھا وینگ باس اسے دیکھ رہا تھا کیا تمہیں گلاسز کے بینا نظر نہیں آتا نہیں نظر آتا کاب سے ہی میں تو پاس اندر آ رہا تھا اور ایک دام سے میرا چشمہ گر گیا میں تو اسے اٹھانے کے لئے ایسے مڑا تھا لیکن میں اسے کیسے ہی ڈھونتا مجھے تو نظر بھی نہیں آتا پھر ایک دام آپ نے چیخ ماری تو مجھے لگا پتہ نہیں کیا یہ ہو گیا مجھے لگا تم نے مجھے دیکھ لیا نہیں میں نے تو آپ کو پہلے بھی دیکھا ہوا ہے کیا مطلب کیا بولے جا رہا تھا میں نے تو آپ کو دیکھا ہوا ہے آپ کی شکل تو دیکھے ہوئی ہے تو آپ چیئے کیوں مار رہے ہیں بھی oh it's okay کچھ بھی نہیں میں تو بس ویسی وینگ اسے کیا ہی بتاتا کہ اس وقت صرف بار ٹاول میں تھا اور اسے تو یہی لگا تھا وانگین نے اسے دیکھ لیا سر اس کو لے لیں ان سے بہت بھوگ لگی ہے ہاں میں کروا دیتا ہوں فیڈ تم جاؤ لیکن کیسے جاؤں میں تو انتھا ہو گیا مجھے تو نظر نہیں آرہا وانگ جی اگتام سے پھر سے ڈرامے کرنے لگا تھا وینگ نے اگتام سے اس کی گلاسز نیچے سے اٹھا کے اسے پکڑانے چاہیں یہ پہن لو اور رکو اس نے اگتام سے اسے اٹھایا تھا اور اس کا موت تروازے کی جانب کا دیا تھا بس اب یہ پہن کے سیدھے باہر نکل جانو مڑ کے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں سار کیوں دیکھوں گا میں جو آپ بولے میں تو ایسی کروں گا اس نے گلاسز نکھا لی دی اور کیسے آو مزے سے سیدھا باہر کی جانے وہ چلا گیا تھا اسے اور کچھ دیکھنا بھی نہیں ہے جو وہ کچھ دیکھنا تھا وہ تو آل ریٹ دیکھی چکے ہیں میری ہونے والی وائب بھی کتنا زیادہ شرماتی ہے آرے میں تمہارا ہونے والا ہسپرنٹ ہوں ایسے بھی کیوں ہی اور کیوں ہی مجھ سے شرمانا وہ پاس جاتے جاتے سوچ رہا تھا اور کیسے اس کے ہونٹوں پہ سمائل ہی تھی وہ آپ دوبارہ سے باہر جا چکا تھا تاکہ ذہنی کے کمرے کی تھوڑی سی سیٹنگ کو چینج کر سکے اور وین جو کہ آپ اپنے بچے کو فیڈ کروانے میں بیسی ہو چکا تھا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جین سو بھی کیا تھا وانگ جی اسے دوبارہ لینے نہیں آیا وہ وینگ ہی تھا جو کہ آپ اچھے سے کپڑے پہن کے اسے باہر اسے دے بھی کیا تھا یہ لو اور اس کا حیال رکھنا میں جانے والا ہوں میرا تھوڑا شوٹ ہے نا شوٹنگ کسی اس کی شوٹنگ ہاں آپ گولی چلانے ہاتی ہے کیا ارے وہ بھالی شوٹنگ نہیں میں نے ایک ڈراما سائن کیا تھا وہ کاف سے اس کی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تھی تو اب سٹارٹ ہو گئی ہے میں جا رہا ہوں اچھا اچھا کونسا ڈراما آہ کچھ زیادہ مجھے پتہ نہیں ہے ارے وہاں سر ایسے کیسے ہاں وہ شین کے پاپا نے سٹارٹ کیا تھا لیکن پھر ان کی ڈیتھ کے بعد وہ کنٹینیو کار نہیں سکے اور بعد میں پھر آپ وہ کتنے ٹائم بعد سٹارٹ ہو رہے ہیں میں اس میں مین لیٹ ہونے والا ہوں او مائی گاڈ او مائی گاڈ میں کتنا زیادہ ایکسائٹن ہوں سارا آپ جلدی سے بس جلدی سے جائیں اور اچھا سا پرفارم کار کی آئے گا میں بھی دیکھوں کہ ہاں پیکٹنگ کرتے ہوئے کیسے ہی لگیں گے میں بہت زیادہ خوش ہوں وانگ جی کسی چھوٹے بچے کی طرح ہی خوش ہو رہا تھا اہم ویسے آپ کے ساتھ فیمیل لیڈ کون ہے اس پر اتام سے جیسے جیلسی فیل ہونا جروع ہو گئی تھی فیمیل لیڈ وہ تو کوئی بھی نہیں ہے تو مطلب مطلب وہ ایک بیل ڈراما اور وانگ جی کا جیسے مو ہی اتر گیا کیا مطلب آپ کسی لڑکے کے ساتھ رومانس کرو گے او مائی گاڈ سار آپ کیسے کیسا سوچ سکتے ہیں کیا آپ جانتے نہیں یہ ساتھ ہماری کنٹری میں بینڈ ہے اور اگر آپ کو پولیس نے پکڑ لیا یا آپ کے اوپر لائف ٹائم بینڈ لا گیا پھر آپ کا کیا ہی ہوگا اوہ نو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس میں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے یہ باس فرینڈز کی سٹوری ہونے والی ہے بس تم تو جانتے ہو ایسے ہی برو مینس کے اوپر اوکی صحیح ہے سار جیسے آپ کو صحیح لگے مجھے تو صحیح نہیں لگ رہا ہاں مجھے بھی نہیں لگ رہا لیکن اب میں سائن کھار چکا ہوں وہ تم جانتے ہو نا جی میرے لیے یہ بس کام ہے اور اگر میں کام نہیں کروں گا تو میں اپنے بچوں کو کیسے ہی اچھی پرمش دے سکتا ہوں مجھے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا کوئی بات نہیں سر آپ ایسے کیوں ہی ڈسارٹ ہو رہے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کا یہ کام ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ آنچی نے آگے پاکے اسے دلاسہ ہی دیا تھا میں جو تھوڑا سیڈ اور پھر تھوڑا سیریس ہی ہو گیا تھا بچوں کا حیال رکھنا شاید مجھے آنے میں لیٹ ہو جائے جی رکھوں گا آپ ہی اپنا حیال رکھیں ویسے میں چلوں کہ آپ کے ساتھ جن کو شاید آپ کی ضرورت ہو نہیں میں وہاں پہ جن کو فیڈ نہیں کروا پاؤں گا تم اسے گھار میں ہی رکھنا اور فیڈر سے اس کو فیڈ کروا دینا اور اگر زیادہ ضرورت پڑی تو آہ ٹھیک ہے میں اسے فیڈ کروا دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے وانگ جی نے بولا تھا اور جو کہ آپ اسے تھانکس کہتا وہ دوبارہ سے ریٹی ہونے ہی چلا گیا تھا وانگ جی کے دل میں جانے کیوں ہی جیلسی پیدا ہو رہی تھی آہ لڑکی ہوتی پھر بھی ٹھیک تھا کیونکہ اسے پتہ ہے وینگ کے پاس دو چینٹر ہے اور اس میں کوئی بھی ایسی ویسی فیلنگ نہیں آ سکتی لیکن ایک لڑکا اگر وینگ اسے اٹریکٹ ہو گیا تو اور اگر وینگ اسے اٹریکٹ ہو گیا تو وانگ جی کا تو گھار باس بسنے سے پہلی اُٹ جڑنے والا تھا اس کو کتنا زیادہ کتنا ہی زیادہ برا لگ رہا تھا اور اسے کتنا زیادہ ہی ٹینشن ہو رہی تھی اوہ نوہ وہ کیا ہی کرے کیا ہی کرے ایسا جس سے اسے پتہ چال جائے کہ کچھ غلط نہیں ہونے والا وہ دوبارہ سے بھی ان کے پاس چلا گیا تھا اور وینگ اپنی شیوٹنگ کے لیے اور پھر دو گھنٹے گزرے تھے لیکن وانگ جی کے دل کو تو چین آئی نہیں رہا تھا میں ضرور جا کے دیکھوں گا میں ضرور ہی جا کے دیکھوں گا ایسے کیسی کار سکتا ہے وہ ہاں اگر کسی نے ایسے اس کے قریب ہو کے اسے ٹاچ کھا لیا تو اگر کسی نے ایسے ہی آ کے اس کی ملک مشین کو ٹاچ کھا دیا تو نہیں وہ میرا ہے وہ ابھیجین کو اٹھا وٹھا ہے سوچے جا رہا تھا یہ چھوٹو دیکھو تمہاری ماما کون ہے وہ کس کی ہے ہم تو انہوں کی ہیں نا کوئی جنہیں ٹاچ نہیں کار سکتا اور تمہاری بہن کی ہوئی ہاں یاد آیا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہم تین ہی نہ جنہیں ٹاچ کھا سکتے ہیں چلو چال کے تمہاری ماما کو بچاتے ہیں اور جین جیسے سمائل ہی کرنے لگا ہاں میرا پیارا بیٹا میری بات کو اچھے سے سمجھتا ہے میں تمہارا نیا پاپا ہوں نا چلو تمہاری ماما کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہیں وہ سارے برے برے لوگ ان کے ساتھ کچھ مل کے غلط ہی نہ کار دیں وہ اسے لے گیا باقی سرمنٹ کے پاس آ گیا تھا وہ بھی ان کے مینیجر کو کال ہی کر رہا تھا جی مسٹر جی ہاں مجھے وہ بتاؤ وہ سارے کی شوٹنگ ہیدھر ہو رہی ہے مجھے لوگیشن دو نا کیوں آپ نے کیا کرنی ہے وہ مینیجر جو کیا آیا زیادہ ہی کچھ تپا ہوا ہی تھا کچھ بھی نہیں کرنی ہے وہ بابا کو بھوگ لگی ہے تو تم انہیں فیڈ کر بات ہونا نہیں وہ میرا دھوٹ نہیں پیتے ان کو پسان نہیں ہے تو میں کیا کروں پھر وہ فیڈر سے بھی نہیں فیڈ کھا رہے ان کو بہت زیادہ بھوگ لگی ہے ہمیں پاس سارے کے پاس جانا ہے میں باس اس کو لے کے پہنچ جاؤں گا باس فیڈ کر با کے لے ہوں گا اب چھوٹے بچے کو کیا بھوگا رکھیں گے ہم ٹھیک ہے میں لوگیشن بھیج دیتا ہوں لیکن ابھی ان کی شوٹنگ سرارٹ ہی ہونے والی ہے اوہ ابھی تک نہیں ہوئی کیا نہیں ابھی وہ دوسرا ہیرو آیا نہیں اوہ that's great اس نے ایک دام سے خوشی سے بولا تھا کیا بولا تم نے کچھ بولا کیا نہیں نہیں میں نے بولا میں لیٹ نہ ہو جاؤں میں جلدی آتا ہوں آپ لوگیشن بھیج دیں thank you so much اور پھر مینجر نے اسے لوگیشن بھیج دیتی اور آبان جی بچارہ ٹیکسی میں بیٹھ کے اسے چھوٹے ان کے ساتھ جانے والا تھا وہ ان کی شوٹنگ کو رکھانے کے لیے وہ بہت ہی چکا تھا اور آگے پورا سیٹر بھی لگا ہوا تھا وینجو کے پاس چیئر پہ اپنا ساری پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا وانجی آگے نہیں گیا وہ پاس دوسرے حساب دیکھ رہا تھا وینجر نے کیوں ہی کسی بات پہ پریشان سا تھا اور وہ کسی سے پہنس ہی کار رہا تھا اور وانجی کو کچھ بھی آواز نہیں آئی وہ پاس آگے پڑھا تھا اور پھر صاحب نے اسے روک ہی دیا مجھے سار سے ملنا ہے یہ ان کا بیٹا وہ وہ ابھی بہت زیادہ بیزی ہے گارز نے جیسے اسے روک دیا تھا کوئی بیزی نہیں ہے چھوٹے بچے سے امپورٹن کچھ بھی نہیں ہے سارجی میری باس دنے وانجی نے اگدام سے جیسے زور سے آواز لگائی تھی اور وینج نے اس کی جانو دیکھا تھا یہ یہاں پہ کیا ہی کار ہے وہ اگدام سے اٹھ کے اس کے پاس ہی آیا تھا اور گارز نے اب اسے نہیں روکا تھا اس نے اگدام سے وانجی کا بازو پکڑا تھا اسے لے کے سائٹ پہ ہو گیا تھا یہ کیا کہا جو مسٹر جی کیا کرنے آیا ہو میں نے بولا تھا نا اسے نہیں لے کر آو ساری بہت سے ہدا بھوکا تھا ہم تو اب میں کیا کروں میں اسے یہاں پہ فیٹ نہیں کروا سکتا تم کروا دو نا اسے فیٹر پلا دو اس آر لیکن اس نے اگدام سے ہی ان کو اس کے آگے کیا تھا جو کہ بیچارہ کتنی مسکین سی شکل بنا کے اپنی ماں کی جانے پہ دیکھ رہا تھا اور پھر وینگ نے اسے اٹھائی لیا ٹھیک ہے میں ابھی اس کو فیٹ کروا دیتا ہوں وہ چیہر پہ بیٹھ گیا تھا اور وانجی جو کہ اس کے پیچھے ہی کھڑا ہو گیا میں کہاں پہ ہوں سار کوئی آپ کی چانو نہیں دیکھے گا وینگ نے بس مم کیا تھا اور وہ دوسری چانو پہ فیس کار کے بیٹھ گیا تھا وانجی سمجھنے کی کوشش کھا رہا تھا وہاں پہ کیا ہی پرابلم تھا تھوڑی دیر کے بعد انجو کیا بلکل کھا پی کے ایک دم مست ملانگو ہو چکا تھا وینگ نے اسے پکڑا دیا تھا یہ لو سے لے کے چلے جاؤ سار آپ اتنی زیادہ ٹینشن میں کیوں لہا کرے ہیں کیا میں کوئی ٹینشن میں نہیں ہوں تم پلیز جاؤ سار پلیز نہیں ایسے نہیں بھولیں میں دیکھ سکتا ہوں آپ کتنی زیادہ ٹینشن میں ہیں سار اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں لیکن مجھے اچھا لگے گا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں میں آپ کے بچوں کو دیکھتا ہوں آپ مجھے بتا سکتے ہیں نا سار وہ ایکچولی سار واپس آج ہیں شوٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے بہت ٹائم ہو گیا پہلی وہ دوسرا بندہ وینگ کو بلانے کا آگیا تھا اور وہاں جی آپ اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا تم چلے جاؤ مسٹر جی نہیں سار میں یہی رکوں گا مجھے شوٹنگ دیکھنے کا بہت زیادہ شوک ہے اور پھر وینگ چوپی ہو گیا تھا دیکھیں سار آپ کو یہ کرنا پڑے گا وہ ڈائریکٹر اب دوبارہ سی وینگ کی جانے با گیا تھا وینگ کا پھر سے مو ہی پانچ چکا تھا میں ایک عزاب نہیں کرنے والا آپ نے مجھے کیا ہی بولا تھا ایسا ویسا کچھ میں نہیں ہے لیکن آپ ایک دم سے کیسے مجھے ایسے کلوز اور انٹی میر سین کرنے کو بول سکتے ہیں اس ڈرامے میں تو ایسا ویسا کچھ نہیں تھا میں نے پورا سکرپٹ پتہ نہیں کتنی مار پڑا ہے اور ان کے پاپا انہوں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں بولا تھا وینگ کیسے پریشانی سے بول رہا تھا ہاں سار وہ ٹھیک ہے اور آپ کے ہسپنڈ نے جو بھی کیا تھا وہ سب ٹھیک ہے لیکن آپ اس ڈرامے کے پروڈیوسر چینج ہو چکے اور انہوں نے اس میں بہت ساری چینجز کروائیں ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ تو رومیانس دکھانے ہی پڑے گا سار نہیں تو ڈراما چلے گا کیسے کیا رومیانس وانگ جی کو ایک دام سے پھر سے ٹینشن ہونے لگی سار زیادہ کچھ نہیں کرنا آپ کو پاس لیٹنا ہے اور بینہ شرٹ کے کیا وانگ جی ایک دام سے آگے پڑھا تھا مسٹر جی چکھا کے کھڑے رو مجھے پہلی بہت زیادہ کچھ سار ہے انہوں نے اسے ڈانٹا تھا اور وانگ جی پھر سے چکوی ہو گیا تھا آپ کو بس سار لیٹنا ہے میں کیا رہا تھا اور زیادہ کچھ بھی نہیں آپ نے بس اپنے اوپر بلینکٹ لیا ہوگا جو دوسرے سار ہے مسٹر یینگ وہ بس آپ کے قریب آئیں گے وہ بس آپ سے کلوز ہونے کی کوشش ہی کریں گے آپ نے بس ہونے کی ایکٹنگ کرنے ہے اور پھر آپ ایک دم سے آنکھیں کھول دیں گے اس سے بار کے کچھ نہیں نہ وہ آپ کو کیس کرنے والے ہیں نہ ہی آپ کو غلط جگہ پر ٹارچ کرنے والے ہیں بس آپ کو تو بینہ شیٹ کے لیٹنا ہی ہے نا اور کیا ہے اتنا تو آپ کھا رہی سکتے ہیں نا سار وہ بول رہا تھا وینگ جیسے پریشان ہی ہو گیا وہ کیسے یایسے کھار سکتا ہے یہاں پہ صاحب لوگوں کو پتہ ہے اس کے پاس دو جیٹر ہے وہ کیسے یایسے اپنے کپڑے اتار سکتا ہے چاہے وہ نظر نہیں آئے گا لیکن اسے ہوتھ کتنا زیادہ پرہ فیل ہو رہا تھا وینگ سے زیادہ بانگ جی کو نہیں ایسے نہیں ہو سکتا کوئی بھی اسے میرے لعبہ نہیں دیکھ سکتا میرے لعبہ ٹاچ نہیں کر سکتا اس کی پاس کی لائف میں جو مرضی ہوا ہو ہاں اس کا ہسپنٹ تھا لیکن ایسے کوئی بھی کوئی بھی اور غیر انسان ایسے میری ہونے والی وائف کو ٹاچ نہیں کرے گا وانگ جی نے جیسے دل میں سوچ لیا تھا اس نے اگدام سے اپنے موں پہ ہاتھ ہی رکھا تھا اور وہ ان کو لے کے باہر ہی بھاگنے والا تھا جا رہی ہو مسٹر جی ہاں سار میں جانے والا ہوں میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے وہ جیسے وہاں سے چلا ہی کیا تھا تھوڑی دور جا کے اس نے اگدام سے اپنے مینجر کو کال کی تھی جلدی سے میڈیا ریکولیٹری ایتھاریٹی کے مینجر کو بولو یہاں پہ آنے کے لیے لیکن کہاں پہ اور کیوں سار میں تمہیں لوکیشن بھیج رہا ہوں یہاں پہ بہت برا کام ہونے والا ہے یہاں پہ ایک ایک ایسا ٹراما شوٹ ہونے والا ہے جو کہ بلکل بھی بلکل بھی ہمارے کنٹری کی لاؤ میں نہیں آتا تم سمجھ رہے ہو نا اور میں ایک میر کا بیٹا ہوں میں کیسے ہی اتنے زیادہ رولز کو وائلیٹ ہونے دوں گا لیکن آپ یہاں کے کیسے تمہیں کیا ہاں تمہیں کیا تمہیں اپنا کام کرو اس کو بھیجو نہیں تو میں تمہیں آج ہی جاب سے نکلوا دوں گا اور میں ڈیٹ سے بول دوں گا تم اپنا کام بلکل بھی ٹھیک ٹاک نہیں کرتے آپ سوری سار مجھے لوکیشن بیچیں میں ابھی ان کو بیچتا ہوں ہاں اور ان کو اچھے طریقے سے بول دینا اس ایکٹر کو یعنی کہ وی جنگ کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے اس کا کوئی ایک اصور نہیں ہے اور اس ڈائر ایکٹر کو تو بلکل نہیں چھوڑنا چاہیے وہ کیسے گندے گندے کام کروائے چاہ رہا ہے یہاں پہ ایکٹروں سے جب بعد میں سب کچھ سینسر ہی ہو جانا ہے تو اسے کیا ہے ضرورت ہے ایسے تھرک پاند دکھانے کی صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ سار ہاں بلکل آپ پاند کرو اور جلدی سے اس کو بولو یہاں پہ پہنچنے کے لئے پانچ منٹ کے اندر مجھے وہ بند تھا اور اس کی پوری ٹیم یہاں پہ چاہیے نہیں دو چھٹے منٹ میں تم اپنی جواب پہ نہیں ہوگی ہاں سوری سار میں بھی بیچتا ہوں اور پھر وانگ جی پاس ادھر ادھر ٹیر لی رہا تھا لیکن اس نے بلکل بھی آپ واپس جانے کا پلان نہیں بنایا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہ سب پہنچی چکے تھے وانگ جی پاس دور کھڑا گیا سب دیکھی رہا تھا اور انہوں نے کیسے شیوٹنگ رکوا بھی دی تھی وینگ جب پاس اپنی شرٹ اتارنے ہی والا تھا اقدام ریاض سے روکی گیا تھا اسے بلکل بھی حقین نہیں آ رہا تھا اور پھر کچھ لوگ اس کے پاس بھی آئے تھے سار آپ پلیز یہاں سے چاہیں انہوں نے حرام سے بولا تھا اور مسٹر یینگ کو بھی تو بھیج ہی دیا تھا جو کہ دوسرا ایکٹر تھا ایکٹرس کو بھیج دیا تھا ہر ان کا کیا ایک حصور انہیں تو جو بولا جائے گا وہ تو وہی کریں گے اور وینگ جیسے تینکس بول کے چلا گیا تھا اور آپ شامت آنے سے ڈائریکٹر کی سار یہ آپ کو میں لاسٹ وارڈن دے رہا ہوں سمجھ گیا ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آپ کے ڈرامے میں ایسا ویسا کچھ بھی ہوا تو آپ کا ڈراما بین ہو جائے گا اور ہم آپ کے جو باقی ٹیلی کاسٹ ہو رہے والے ڈرامے ہم ان کو بھی بین کہاتے گے اور آپ کے اوپر جو بین لگے گا وہ تو لائف ٹائم کا ہوگا ہمیں ایسا ویسا کچھ بھی مٹیریل نہیں دکھانا ہے سمجھ گئے آپ اور جب بات میں ہم سینسر کریں گے تو پھر ان سابس سینس کا کیا ہی مطلب ہوگا وہ بندہ جو کیا آپ ریگولیٹری اتھارٹی سے سارا سین دے کی چکا تھا اور اس نے سابسیٹ کہا رہی دیا تھا اور وین جو پاس شکر کا کلمہ پڑھتے پڑھتے آپ واپس ہی چلا گیا تھا ہاں تھانگ گوڈ وہ بندہ پہنچ گیا نہیں تو وین کو آج اتنے لوگ کے بیچ میں زلیل ہی ہونا پڑتا وہ بہت سارام سے اب اپنے گھار ہی جا رہا تھا اور وہ آنگ جی اس سے پہلے نکل چکا تھا اس کے دل میں کتنا ہی زیادہ زکون تھا اس نے اپنی ہونے والی وائف کو بچھا لیا ہے اور اس سے ایسے ہمیشہ پروٹیکٹ کرے گا وہ اس کا ہے اور کسی کو بھی کوئی حق نہیں ہے اس کی باڈی دیکھنے کا اس کو غلط نظر سے دیکھنے کا یا اسے ٹاچ کرنے کا وہ صرف اس کا ہے اور وانگ جی کو ہمیشہ پیور چیز ہی چاہیے تھی اس نے آج تا کبھی کسی کی چھوئی ہوئی چیز یہاں پر کسی کی استنبال کی ہوئی اترہ نہیں پہنی تھی نہ ہی کبھی کسی کو یوس کیا تھا ہاں لیکن وین کی بات الگ تھی اس کی لائف میں جو کچھ بھی ہوا ہو اس کے بچے ہوں لیکن تھے تو اپنے ہسپنٹ صحیح نا اور وانگ جی کا دل اس بات پہ بہت زیادہ سیٹسفائے تھا کم سے کم وین کا کسی کے ساتھ افیر نہیں چال رہا اس کا کوئی بوائی فرینڈ نہیں ہے کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے اور اس کے بچے بھی اس کے ہسپنٹ صحیح ہیں کچھ بھی تو ایسا نہیں ہے جو کہ برا ہو اور وینگ اقتام پرفیکٹ ہے سب کچھ صحیح ہے اس میں وانگ جی کو اور کچھ بھی نہیں چاہیے تھانک گاڈ وینگ کی لائف میں کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں اور نہ ہی وینگ نے کبھی کوئی غلط کام کیا ہے یہ وانگ جی کی سوچ تھی اور وہ اپنی اسی سوچ کے ساتھ باہت ہشی ہشی وینگ کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواہ بھی دیکھے جا رہا تھا وہ گھر پہنچ چکے تھے اور اب اس نے جن کو لٹھا بھی دیا تھا آج اگر تم نہ ہوتے تو تمہاری ماما کا کیا ہی ہوتا بائے سوپر ہیرو تم نے اپنی ماما کو بچھا لیا وہ اس سے ایسے ہی دیکھتے ہوئے بس مائل کار کے اس سے باتیں کہا رہا تھا اور جن بھی تو اس کے ساتھ کتنا زیادہ فرینڈلی تھا وہ اس کی ساری باتیں سمجھ کے جائے سے سمائل کارا تھا تم بہت اچھے ہو ایک بار میری اور تمہاری ماما کی شادی ہو جائے نا پھر میں تمہیں بہت سارے ٹوائز لائے کے دوں گا جیتے جاکتے ٹوائز تمہارے چھوٹے بہن بائی ہاں تم ابھی چھوٹی ہو لیکن کوئی بات نہیں ہے تمہیں اور زینی کو چھوٹے چھوٹے بہن بائی میں لائے کے دوں گا ارے لائے کے کہاں سے دوں گا تمہاری مائی پیدا کرے گی نا میرا تمہاری بھی کتنا زیادہ حراب ہے پھر تم جانتے ہو کیا ہوگا پھر وہ ساپ پولیٹیشن بنیں گے میرے پاپا کی نام کو آگے بڑھائیں گے مجھے پولیٹکس میں کوئی بھی انٹریسٹ نہیں ہے جانتے ہو مجھے بلگل بھی انٹریسٹ نہیں ہے لیکن میں پھر پاپا کی خوائش کو پورا کرنے کے لئے کچھ تو کروں گا نا اس لئے میں نے سوچا ہے من کو چھوٹے چھوٹے بچے دے دوں گا تاکہ وہ جو جسے بنانا چاہیں بنا لیں صحیح ہے نا تم بھی میرے پاپا کے پوتے بنوں گے فکر نہیں کرو میں تمہیں بھی اپنا نام دوں گا لیکن تمہارا باپ وہ تو پروڈیوسر ہے نا آجائے بتاؤ تمہیں کون سا باپ چاہیے وہ بڑھا سا گروسا ہاں لیکن وہ تھوڑا ہیڈسم بھی تھا لیکن میں اس سے زیادہ ہیڈسم ہوں دیکھو میں تو جوان بھی ہوں نا تم مجھے اپنا باپ بنانا اور تم بڑے ہو کہ کیا بولو گے تمہارا باپ اتنا بڑھا تھا کیا ہاں پھر تمہاری کیا عزت رہ جائے گی تمہارے سکول میں اور جب تمہیں پی ٹی ایم پہ جانا ہوگا تو تم کیا بولو گے تمہارا باپ مار گیا ہاں تم مجھے لے کے جانا ہاں تمہاری دیکھنا کیا ہی ویلی ہوگی اور جب صاحب کو پتا چلے گا کہ تمہارے گرینڈ فادر یہاں کے میر ہیں تو کتنا اچھا ہوگا ویسے ہو سکتا ہے میں بھی پولیٹیشن بان جاؤ اور پھر میں اگلے الیکشن میں پاپا کی جگہ میر ہی بان جاؤں تو پھر تمہاری تو اور زیادہ عزت ہوگی لوگ کیا بولیں گے وہ دیکھو میر کا بیٹا جار ہے جن اوہ نو کیا ہی تمہاری ٹیشن ہوں گے نا ہے نا وہ ایسے ہی اس کو بچے کو سوہانے ہاں دکھا رہا تھا بچہ جو کے اتنا زیادہ سوچ نہیں سکتا تھا اس لئے اس نے سونے میں اپنی بہتری سمجھی اور وہ آن جی دوبارہ سے اس کے پاس لیٹی چکا تھا تم بہت اچھی ہو مجھے تم بہت اچھے لگتے ہو جانتے ہو کیوں کیونکہ تمہاری وجہ سے میں اس کے قریب ہوں اگر تم نہیں ہوتے تو آج میں بھی اس کے قریب نہ ہوتا چاہے میں اس کو ٹاچ نہیں کرتا چاہے میں اس کے ساتھ رومنٹک نہیں ہوتا لیکن میرے سامنے ہوتا ہے میں اس سے بات کرتا ہوں وہ مجھے نظر آتا رہتا ہے میرے لئے یہی بہت ہے میں اسی میں ہوش ہوں اور دیکھنا جلدی اس کو مجھ سے پیار ہو جائے گا پھر میں اسے بتا دوں گا میں کوئی بھی امیگا مسٹر جی نہیں ہوں میں وانگ جی ہوں کتنا اچھا ہوگا نا پھر وہ جن کے فور ہیڈ پہ گھس کرتا کرتا اب سب سوچ ہی رہا تھا اور بھی وینگ گار پہنچ بھی کیا تھا اس نے دروازہ نوک کیا تھا اور تھوڑا سا کھول کے وہ دیکھ بھی چکا تھا وانگ جی تو جن کے ساتھ ہی سو رہا تھا اور اسے اب پوری تسلی ہو چکی تھی چلو وہ ٹھیک ہے پھر وہ دوسرے روم میں گیا تھا زینی جو کہ سکول سے آ چکی تھی اور اب وہ لانچ کرنے کے لیے ریڈی ہو رہے تھی وہ اب زینی کے ساتھ کچھ باتیں کہا رہا تھا اوہ میرا بیبی کتنا زیادہ تھا کیا نا چلو جلدی سے چینج کر لو پھر ماما مجھے بھوک نہیں ہے زینی نے بولا تھا نو بیبی بھوکیں نہیں رہتے تھوڑا سا کھا لو اگر آپ نہیں کھاؤ گے تو ماما بھی نہیں کھائیں گے ماما کے سار میں پہلے بہت زیادہ درت ہے جانتے ہو ماما کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے آپ کھانا کھاؤ گے نا پھر ماما بھی آپ کے ساتھ کھانا کھا کے میڈیسن لے لیں گے تھوڑی دیر ریسٹ کریں گے پھر زینی کو پڑھنا بھی تو ہے نا ماما کا نام آگے نہیں پڑھانا آپ کو بہت پڑھنا ہے بہت آگے پڑھنا ہے سمجھ گے آپ اور اس کے لئے آپ کو اچھے فود کی ضرورت ہے چلو آجو ماما کا بیبی وہ اسے لے کے باہر آ گیا تھا اور پھر ان دونوں نے لانچ بھی کیا تھا وانجی جن کے ساتھ ہی سویا ہوا تھا اس لئے وین نے اس کو نہیں بلایا اور زینی جو کہ آپ لانچ کھار کے اپنے ٹیوٹر کے پاس جانے کے لئے دوبارہ سے اپنے روم میں چلی گئی تھی اور مینج اس کی طبیعت باس حراب ہی ہو رہی تھی یہ اسے کیا ہی ہو رہا تھا آج اتنے دنوں بعد کیوں ہی اس کی طبیعت ایسے حراب سے ہو رہی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس کے تو پیٹ میں بھی کتنا زیادہ درد ہو رہا تھا اس کی پیٹ میں بھی اوہ نو میں کیا کروں یہ کیا ہونے والا ہے وہ جلدی سے اب کیلینڈر کی طرف چلا گیا تھا اوہ نو ٹونٹی ٹو اور اس نے جہاں سے ساری پکڑ لیا تو یہ سب پھر سے سٹارٹ ہونے والا ہے وہ کتنا زیادہ ایریٹیٹ ہو رہا تھا اوہ گاڈ میں اس سے بہت زیادہ ہی تانگ ہوں وہ دوبارہ سے اپنے روم میں چلا ہی کیا تھا اس کی طبیعت جو ساج میں ہی حراب ہونے والی تھی اور اسے جلدی سے جا کے ساب سیٹ کرنا تھا اور پھر وہ اپنے مستر پر لیٹی کیا تھا شوٹنگ جو کہ اب دو دن بلکل نہیں ہو گئی کیونکہ ڈائریکٹر کے ساتھ اچھی حاسی ہو چکی تھی اور اسے اب سکرپ چینج کرنا ہی پڑنا تھا وینگ کو اس کی کوئی ٹینشن نہیں تھی اور نہ ہی اس کی کوئی ریکارڈن تھی وہ بس اپنے بیٹ پہ ایسے بلانکٹ میں لپٹا ہوا جیسے دھر سے بے حال ہی ہو رہا تھا میں کیا کروں یہ سب بہت برا ہے اس نے اپنے پیلو کو ہاک کار لیا تھا اور اب وہ جیسے رونے والا ہی ہو گیا تھا یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہی ہوتا ہے شام ہو چکی تھی اور وانگ جی بھیا بوٹی چکا تھا وہ اب کچن میں آیا تھا اور پانے پی رہا تھا اور اس نے پھر وین کے بارے میں پوچھا تھا ہاں سار تو کعب کے آگے ہیں تو وہ باہر کیوں نہیں آئے ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا وانگ جی کوئی طام سے فکر ہی ہونے لگی تھی ہاں پتہ نہیں کیوں ہی نہیں باہر آ رہے ہیں میں دو بار ان کے کمرے کا دروازہ نوک آ چکی ہوں لیکن وہ نہ تو کھول رہے ہیں نہ پاہر آ رہے ہیں اوہ میں جا کے دیکھتا ہوں وانگ جی اکتم سے پریشان ہو گیا تھا اور اب اس نے جا کے وین کے ٹوٹ کو نوک کیا تھا لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا وانگ جی نے پھر ٹرتے ٹرتے اس کو کھول بھی ڈالا تھا اور وہ کھول بھی کیا تھا یہ کیا سار تو اندر ہے ہی نہیں اس نے واش روم میں بھی چیک کیا تھا لیکن وین تو وہاں پہ تھا ہی نہیں یہ سار کہاں پہ چلے گئے اس نے دیکھا تھا بیٹ پہ بلینکٹ فیسی پڑا ہوا تھا سار کدھر چلے گئے وہ جیسے پورے گھار میں وین کو ڈھونڈی رہا تھا لیکن وین اسے نہیں ملا یہ سار کہاں پہ چلے گئے دیکھو پہر کتنا حراب موسم ہو رہا ہے اور بابا اگر اٹھ کے اور انہیں بھوک لاکی تو پتہ نہیں سار کہاں ہی چلے گئے ہیں وہ ضرور اوپر والے روم میں ہوں گے جو ان کے ہسپنڈ کا سیکرٹ روم تھا جہاں پہ بکسر رہتے تھے اوہ اچھا میں دیکھا تھا ہوں وہ جلدی سے اوپر کے پورچن میں چلا گیا تھا یہاں پہ کوئی بھی تو نہیں تھا سارے سیرونٹس لوگ بھی تو نیچے ہی تھے اور پھر اس نے دیکھ لیا تھا ایک روم کی لائٹ آن ہی تھی وینگ وہاں پہ تھا اس نے دروازہ نوک کیا تھا آ جاؤ وینگ نے جیسے بھی مارس کی آواز میں بولا تھا وانگ جی نے اقدام سے دروازہ کھول بھی دیا وہ اب اس روم کو دیکھ رہا تھا جو کہ بس عجیب سا بلکل نہیں تھا اس کے بس سینٹر میں ایک بیٹ تھا سو فاس تھے اور ایک سائٹ پہ بہت بڑی بہت بڑی بکریک تھی جہاں پہ کتنی زیادہ کتنی زیادہ بوس تھی وہ بس دیکھ رہا تھا وہ دوسری سائٹ پہ وہ کیا تھا وہ ایک پورا بار ہی بنا ہوا تھا جہاں پہ کتنی زیادہ کلاسز اور کتنی زیادہ ڈرنگز تھی اور یہ سب کچھی تھا اس روم میں زیادہ کوئی فرنیچر نہیں تھا لیکن وہ بار اور لائبریری دونوں ہی تھے اور بیچ میں ایک بیٹ بھی تھا جو کہ کچھ زیادہ ہی ہاتھ سے زیادہ ہی لکچوریس تھا وینگ پاس ایسے ہی اس بیٹ پہ لیٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں کیسے ریٹ ہی ہو رہی تھیں جیسے وہ بہت زیادہ درد میں ہو سر کیا ہو گیا آپ کو وانگ جی ایک دم سے آگئی پڑھا تھا وینگ آپ سیدھا ہو گیا مجھے بہت زیادہ پین ہو رہا ہے جانتے ہو یہ جن کے پیدا ہونے کے بعد پہلی دفعہ ہے یہ بہت زیادہ پین پول ہے وہ رو رہا تھا اور ساتھ میں بول بھی رہا تھا کہاں پین ہو رہا ہے سر میں ڈاکٹر کو بنا کے لاؤں کیا بتائیں مجھے وانگ جی اس کے پاس ہی پیٹ گیا تھا وینگ نے جیسے اس کی شرٹ کو پکڑ لیا میں بہت بین میں ہوں پلیز میری ہلپ کرو کیا ہوا کیا آپ کو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ہاں تو کیا ہو کیا آپ کی طبیعت کو بتائیں تو صحیح وہ آئیم 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 آن مائی پیریٹس وانٹ کیا بولے جا رہا ہے سر صحیح بول رہا ہوں میں میسٹر جی موسیقی